یہ لگ تو نہیں ہے نا آجے السلام علیکم علیکم السلام جناب سوال یہ ہے کہ صحیح کے دوران تھکن کی وجہ سے یہ پیاس بجانے کے لئے رکھ سکتے ہیں کہیں ہاں اگر آپ کو گھنٹہ آرام بھی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے اور کیا کوئی ایسا رکن ہے حج کا جس میں یہ اس ٹی سے ممانعت ہے کوئی آپ کھانا پینا نہیں کر سکتے دیکھیں ایک بات ذہن میں بینے پیارے بھائی رکھیں کہ اللہ نے شریعت کے جتنے بھی احکام بنائے ہیں اس میں جب انسان بے بس ہوتا ہے اللہ اپنے حکم کو نرم کر لیتے ہیں اب دیکھیں ایک بندہ تندرست بیٹھ کے نماز پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی لیکن ایک بیمار پڑے تو اس کی نماز ہوتی ہے بلکہ اسے بوراجر ملتا ہے ایک بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھتا ہے تو کوئی بات نہیں اسی طرح عبادت خوشدلی سے ہو جب ایک بندہ تھک گیا ہے تکے دے نال انہوں پوری صحیح کروائیے پھر تو مشکل بن جائے گی ادھا دل نہیں لگے گا عبادت دے ہوتے نہ ادھا ذین ادھر جائے گا اور دوسرا سوال یہ ہے معذرت کے ساتھ آپ نے منع کیا تھا دم کے حوالے سے لیکن چونکہ مجھے جلد کا مرض ہے تو کیا کوئی خون کا کترہ گرنے سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے میں نے کہا مجھے جلد کا مرض ہے سکن انفیکشن ہے مسئل تو کوئی اگر خوشکی کی وجہ سے کوئی زخم ہوا ہو اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے مرد از رات احرام باندھنے سے پہلے اور غسل کرنے کے بعد جسم پہ خوشبو لگا سکتے ہیں جی خوشبو جسم پہ لگا سکتے ہیں ہاں حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کر کے تشریف لائے تو احرام سے پہلے سید آئی شاہ نے ان کو خوشبو لگائی تھی بگلوں میں جس طرح ہم وہ جو باڈی سپری کرتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز کر سکتے ہیں آپ احرام باندھنے سے پہلے اور کسی کاروپاری مردز راجو ہے وہ اگر کسی نے کرزہ کسی کا دینا ہو کاروپاری لیندین میں تو اس میں وہ حاج سے واپسی آگے کر سکتا ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے ایسا کرزہ جس میں ہمارے کھاتے چلتے ہیں وہ لیندین ہو رہا ہے وہ اس کی قسطیں بھی دیتا ہے مال بھی لیتا ہے یہ کرزہ نہیں ہوتا یہ تو ایک روٹین ورک ہے ایک ہوتا ہے کہ میں کسی سہتا کاروپار بھی بند کر دیا ہے پیسہ بھی نہیں دے رہا اس کا یہ غلط ہے یہ شکریہ اسلام علیکم والیکم السلام میرا ایک قیسٹن ہے کہ ہم حالت احرام میں نی بریس پہن سکتے ہیں گھٹنے کے اوپر ہاں اگر آپ کو گھٹنوں کو تکلیف ہے تو آپ کر سکتے ہیں جی جوتا پہن کے کر سکتے ہیں آپ اگر آپ کا جوتا صاف ہے تو صحیح لیکن جرابے نہیں یا موزے نہیں ہاں اگر آپ نے عام تو آف کرنا ہے تو اس میں آپ موزے پہن سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں اور رمل میں آپ نے بتایا کہ ساتوں چکروں میں آپ نے گندہ ننگا کرنا ساتوں میں نہیں تین میں پہلے تین میں پہلے تین میں رمل ہے پھر چار جو ہے نارمل نارمل چھیکا ہینکیو اسلام علیکم علیکم میرا سوال ہے کہ اٹھ سیل حاجور احرام بننے ہیں اٹھ سیل حاجور احرام جڑا بننے ہیں اگر احرام گندہ ہوئیے تو دبدیل کارسر جی کر سکتے ہیں راکھا ایک پہ انہوں اور سوال کیتا ہے کہ احرام تو دعا سگرٹ پیسر نہیں ہے احرام تو بغیر بھی سگرٹ تو اجتناب کرو ہماری ایک استاد ہیں آفظ عرشد صاحب ان سے بچوں نے کلاس میں مزاق میں پوچھا کہنے لگے آفظ استاد جی سگرٹ حرام ہے کہ حلال ہے انہا سگرٹ دے متعلق کو عدیث دے نہیں نان دی انہا نیا کیا پتر حرام حلال دے میں پتا نہیں میں پڑے آئے کہ جہنم تین چیزوں دا مجموع آئے اگ تو وہاں تے بدبو اور تینے چیزیں سگرٹ چندیاں ان تیری مرضی پینی ہے کہ نہیں پینی ہے اسلام علیکم والیکم السلام آپ سب یہ پوچھنا تھا کہ حج کے دوران اونٹ کی کتنی قربان نہیں ہے کیا جی حج کے دوران ادھر اونٹ کی کتنی قربان ساتھ ساتھ جی اسلام علیکم آپ سب یہ پوچھنا تھا کہ کوئی زل حج کے ماں میں ادھر پہنچتا ہے حج کے لئے جی تو زل حج کے ماں میں سٹارڈ میں پہنچتا ہے تو وہ صفحہ مروہ کے بعد اس کے بال کٹوانا ضروری ہے اس کے بال کٹوانا یعنی کہ صفحہ مروہ کے بعد بال کٹنے ہوتے ہیں کٹنا ضروری ہے حلال ہونے کے لئے بال کٹوانا ضروری ہے اچھا میں ایک بات عرض کر دوں بہت سے ساتھی اٹھ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ پروگرام ہم کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لئے کرتے ہیں اگر آپ کو انشاءاللہ حج میں کچھ فائدہ ہوگا تو ہماری آپ سے مدبانہ التماس ہے کہ اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھنا اور خصوصاً آج کے کھانے کے متعلق عرض کر دوں کہ ہم بیسے تو خریدنے کے لئے گئے تھے میر بیکرز پہ لیکن اس کے مالک میر رزوان صاحب نے کہا کہ ہم اس کے پیسے نہیں لیں گے خجاج کی خدمت ہم پہ بھی ہے یہ جو لنچ بکس ہیں یہ ان کی طرف سے تھے یہ بوتلیں اور پانی یونائٹڈ واشنگ مشین والے حاجی عبدال عمید صاحب کے بیٹوں نے اور ان کے خاندان کی طرف سے یہ آپ کے لئے توفہ تھا تو جہاں اس فقیر کے لئے آپ اپنی دعا میں یاد رکھیں تو ان کو بھی ضرور یاد رکھنا کہ اللہ رب عزت ان کے مالوں عزتوں میں بھی برکت عطا فرمائے اور یہ معاملہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہے اگر کوئی سوال ہیں تو میں انشاءاللہ ان کا جواب دیتا رہوں گا اگر کوئی جانا چاہتے ہیں تو اللہ آپ سب کے مال جان عزت کی حفاظت فرمائے اللہ آپ کو خیر اور سلامتی کے ساتھ اپنے گھر میں پہنچائے اور خیر اور سلامتی کے ساتھ واپس اپنے بچوں میں لائے آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ جزا کاللہ شاہ محترم آپ نے صفہ مروعہ کی صحیح میں فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ نہیں دوڑیں گے سب جات کہ یہ امہ حاجرہ کی سنت ہم ادا کر رہے ہیں انہوں نے دوڑ لگائی تھی سر جی سر وہ اکی